دیکھیں اگر آپ ایک جرنی شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بلکل چھوٹا سا ٹائم میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ میرا HBA Services YouTube چینل پر کورس آیا ہے YouTube automation پر YouTube automation یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا فیس نہیں شو کر آتے اور آپ اپنا فیسلس YouTube چینل بناتے ہو انگلیش میں اور رننگ کرتے ہو تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ question تھا کہ کیونکہ یہ والا کورس میرے اپنے چینل پر بھی ہے اور اس چینل پر بھی یہ کوئس آیا ہے تو اس میں difference کیا ہے تو اس میں ٹھیک ٹاک difference ہے چار سے پانچ میں آپ کو points بتاؤں گا اور یہ points بہت important ہیں اگر آپ HBA Services پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے یہ والے points لازمی دیکھئے گا باقی کچھ چیزیں سہم ہی ہیں کیونکہ بات تو overall سہم ہے لیکن اس کا ابھی کوئی updated version دیا HBA Services پر تو وہ آپ نے ہر صورت میں دیکھنا ہے لازمی دیکھنا ہے تو اس studio میں آپ کو یہ چار پانچ points بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا ہے اور کتنے important ہیں اور آپ ان کو جا کے لازمی دیکھیں اگر آپ یوٹیوب automation کرنا چاہتے ہیں اس کی علاوہ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں بتا یوٹیوب automation کیا ہے تو تب بھی میں آپ کو suggest کروں گا کہ HBA Services پر جا کے اس کو دیکھ لیں یہاں پر میں اس کو add کر رہا ہوں believe me یہ course بہت important ہے اور یہ بالکل simple بات ہے اس میں کوئی programming نہیں ہے یا کہیں کہ کوئی 6 مہینے لگیں گے سال لگے گا ایسی چیز نہیں ہے ہفتے دس دن پندہ دن کے اندر یہ آپ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب سے آپ لوگ بھی earning کر سکتے ہیں تو آپ لوگ سے request ہے کہ اس کو جا کے دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں difference کیا ہے اور کون کون سے بہت important باتیں جو آپ نے بالکل بھی miss نہیں کرنی اچھا سب سے پہلا point یہ ہے کہ niche research پر بہت زیادہ detail میں بات کی گئی ہے پہلے یہ تھا کہ niche research پر بہت زیادہ جو میرا اپنا course ہے اس میں بہت زیادہ in depth ہمیں بات نہیں کی تھی لیکن اس میں niche research پر کافی زیادہ detail میں چیزیں بتائی ہیں چھوٹی چھوٹی tricks بتائی ہیں جو کہ آج کے دور میں work کر رہی ہیں وہ بلا course میں بھی 6 مہینے پہلے تھا یہ بالکل updated version ہے تو آپ لوگ اس کو جا کے niche research کا ایک جو portion ہے یہ ہر صورت میں آپ نے دیکھنا ہے اور اس میں سے کوئی بھی point آپ نے miss نہیں کرنا اچھا اس کی علاوہ جو دوسرا point ہے وہ title research پہ ہے یا دیکھیں title research بہت important ہے بہت زیادہ important ہے جیسے میں نے پہلے پہلے بتایا تھا پہلے title research کو ایک different way میں بتایا تھا وہ بھی باتیں میں نے include کی ہیں لیکن اس میں title research کا جو ایک best طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ لائک جو جیسے آپ competitor کی research کرتے ہو اس کو دیکھ کے اس کے حساب سے آپ title finalize کرتے ہو یا پھر اس کی علاوہ research کا ایک tab ہے یہ دونوں چیزیں میں نے ان depth میں سکھائی ہیں اس پہ تو ان کو جا کے لازمی دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ important بات ہے تو میرے خیال میں اگر دیکھیں کہ اس course کا سب سے important point کے ہے تو ایک یہ ہے اور ایک اور آگے point ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھا جو تیسرا point تھا یہ بھی بہت زیادہ important تھا وہ تھا script writing اب for example script writing میں ایک نیا point آیا جو کہ chat gpt ہے chat gpt is really important پہلے جب وہ course بنایا تھا تو chat gpt نہیں تھا ابھی chat gpt کی مدد سے script بتائی ہے کہ آپ کیسے لکھیں even script کو detail میں پورا لکھوانا سکھایا گیا لکھ کے دکھائی ہے تو script writing بھی ایک بلکل updated way میں بتائی ہے اور اگر آپ کو پہلے chat gpt نہیں آتا یا ان چیزوں کا آپ کو نہیں پتا ai کی آپ کو زیادہ understanding نہیں ہے تو یہ بھی بہت important ہے اور آپ کو script writing آپ more enhanced way میں لکھ سکتے ہیں اور اس کو بہت ہی better way میں یعنی بہترین کر کے لکھ سکتے ہیں تو اس part کو بھی بلکل miss نہ کیجئے گا اس کے علاوہ ایک اور جو most important point ہے وہ کہ اس کے end پہ میں نے tips دیں ہیں کہ اگر آپ کا faceless youtube channel ہے تو اس کی کچھ tips ہیں وہ بہت زیادہ important ہیں ان کو miss نہ کیجئے گا tips میں بہت ساری چیزیں like کے length کیا ہونی چاہیے بھیرہ لبی میں ان سب points کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ پھر دوبارہ سے لمبی ویڈیو ہو جائے گی میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کیا بہت important باتیں ان کو آپ نے miss نہیں کرنا اور وہ ایک overview دے دوں کہ پرانے course میں اور نئے course میں کیا کیا difference ہے اور i hope کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی ایک اور جو most widely asked question ہے جو کہ اس اگر ویڈیو میں جائیں اور اس کے comments دیکھیں تو آپ سب لوگوں نے پوچھا ہوئے اور وہ یہ ہے کہ کیا AI audio monetize ہوگی تو دیکھیں میں نے وہاں پہ یہ بات بتائی بھی ہے پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ کی AI audio human sounding ہے یعنی دیکھنے والے کو ایساچ سمجھ نہیں آتی کہ یہ AI human ہے یا کسی AI نے speak کی ہے تو then وہ monetize ہو جائے گی یعنی YouTube اس کو اوکے کر رہے آج کل کر رہے ہیں میبھی کی future میں جا کے نہ کرے لیکن پیچھے کبھی کوئی problem نہیں ہوئی فیلال تک یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ YouTube کی policies دن با دن آپ کو پتہ ہے کہ change ہوتی رہتی ہیں پہلے بالکل جو AI جو human sounding نہیں بھی تھا وہ بھی monetize ہوتا تھا ابھی وہ نہیں ہو رہا ابھی جو human sounding ہے وہ monetize ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں کوئی زیادہ issue نہیں ہوگا تو اگر آپ ایک starter ہیں تو آپ کے لیے best یہی ہے کہ آپ AI ہی use کریں of course it is best کہ اگر آپ human use کر سکیں لیکن اگر آپ کے پاس budget ہے یا آپ خود کر سکتے ہیں well and good go for it اگر نہیں ہے تو آپ AI use کر لیں آپ کو انشاءاللہ چینلیل monetize ہوگا لیکن again وہ اچھی AI آڈیو ہونی چاہیے like well set lab blackify blackify بھی اتنی اچھی نہیں ہے lower dot AI اور اس طرح کی تو یہ ساری باتیں میں نے اس میں detail میں سمجھائیے آپ جائیں اس course پہ جا کے اس کو دیکھیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ میرے والی بھی دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیں تو آپ کو maybe کوئی ایسی point ایسا point جو miss نہ ہو جائے کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک journey شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ two or کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بالکل چھوٹا سا time ہے تو اس میں جا کے آپ اس کو دیکھیں اس کو analyze کریں دونوں کو compare کریں tools اپنے ساتھ لکھتے جائیں ساری چیزیں note کرتے جائیں then آپ لوگ اپنا کام start کریں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے message کریں question کریں انشاءاللہ اس پہ آپ کو سمجھایا جائے گا اور i think so that is enough that is for today's video thank you